ہیلو دوستو سواگر تھا آپ کے ایک بار پھر سے ہمارے چینل پر میں ہوں آپ کا دوست ساجد الوی دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس طریقے کا ایک بہت سندھر بلاوز کا بیک نیک ڈیزائن مانا بتائیں گے اس ڈیزائن کو آپ بلاوز کے بیک میں بھی کسی سوڈ ٹریس میں بھی بنا سکتا ہے سب ہی جنگرین ڈیزائن جائے بننے کے بعد کافی زیادہ اچھا لگتا ہے دوستو اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے ہم سمپل اپنے بلاوز کا بیک پارٹ لیا ہے اس کے علاوہ ہم یہاں پہ اپنی ایک بکرم لیں گے اس کو ہم نے ایسے فولڈ کر کے رکھا ہوا ہے اس کی چوڑا یہاں پہ پانچ انچ ہے لمبا یہاں پہ ہماری تہرہ انچ ہے اب یہاں پہ آپ کو نیک کی چوڑا کا نشان لگانا ہے تین انچ پر اب ہم اس مارک کو ایسے کر کے سیدھا کریں گے اوپر سے بکرم کو آپ کو ایسے نشان لگا کر برابر کرنا ہے اب ہم یہاں پہ نیک کی لمبائی کا نشان لگائیں گے نیک کی لمبائی ہماری بارہ انچ ہوگی اس مارک کو سیدھا کر دیجئے اس کے اوپر یہاں پہ آپ کو ایک نشان اور لگانا ہے قریب چار انچ پر نشان لگایا ہے یہ اس مارک کو بھی ایسے سیدھا کر دیں گے اس مارک کو تھوڑا تلچھا کریں گے یہاں پہ اوپر اس میں ایک سے ایک شیپ دیں گے اور اب اس نیک کیم کٹنگ کر دیں گے نیک کٹنگ کرنے کے بعد اب آپ کو اس نیک کو ایک کپڑا پٹیس کرنا ہے تو یہاں پہ ہم نے سیمپلی ایک کپڑا لیا ہے کپڑے پر نیک کو رکھیں گے اور شیپ کے حساب سے اس میں سیاہ لگا دیں گے یہاں پہ کپڑا اور نیک ایسے چھپک جائے گا اس کے بعد آپ کو برابر سے آدھنچ کپڑا چھوڑ کے باقی پورے کپڑوں کٹنگ کرنا ہے کپڑا کٹ کرنے کے بعد برابر میں آپ کو یہاں پہ اس میں ایسے کٹ لگانا ہے اور اب اس بچے ہوئے کپڑے کو ایسے فولڈ کر کے اس میں سلائی لگا دینی ہے یہ سلائی لگنے کے بعد آپ کا جو نیک ہے یہاں پہ اسے کچھ کچھ تیار ہو چکا ہے آپ کے بلاوز میں ایک بولتی میں ٹچ ہونے کے لیے اوپر اس میں کٹ لگائیے نیچے کی طرح اس میں نشان لگا دیں گے نیچے کیا آپ کا سینٹر وغیرہ کا آپ کو پتہ رہے کہ آپ کے نیک کا بیچ اس کا کہاں پہ ہے اب ہم اپنے بلاوز کا بیک پارٹ لیں گے بیک پارٹ پر نیک کو رکھیں گے ایک سلائی آپ کو بیچ میں لگانے تاکہ یہ بلکہ سینٹر میں ایسے جمع رہے اور ہلے نہیں اس کے بعد ہم یہاں پہ جو آپ کے نیک کی شیپ ہے نیک کی شیپ کے حساب سے پورے گلے میں بکرم کے برابر میں ایسے سلائی لگانی ہے یہ سلائی لگانے کے بعد اب آپ کو اس کا اندر سے آپ پہ تھوڑا کپڑا چھوڑ کے باقی پورے کپڑے کو یہ ایسے کٹنگ کر دینا ہے یہ کپڑا کٹنگ کرنے کے بعد اب یہاں پہ جو آپ کے کپڑا بچ گیا ہے اس بچے ہوئے کپڑے میں آپ کو ایسے چھوٹے چھوٹے کٹ لگانے ہیں یہ کٹ لگانے سے آپ کا جو نیک ہے وہ بہار سے اندر کی طرف اچھے سے فولڈ ہوتا ہے اب اس نیک کو ہم ایسے بہار سے اندر فولڈ کریں گے اور یہاں پہ جو آپ کی نوک وغیرہ آتی ہے اس کو آپ کسی باریک چیز سے باہر نکال دیجئے گا ہم آپ کو دکھائیں گے پہلے اس کو اچھے سے فولڈ کریں گے اب باریک چیز سے سوئی سے یا کینچنگ مدد سے اس کو اچھے سے بہار نکال دیجئے دونوں سائیڈ کی نوک کو آپ کو یہ ایسے بہار کرنا ہے اس کو آپ ناخون سے یا پریس سے ایسے کر کے جمع لیجئے یہ جمعنے کے بعد اب آپ کو نیک مارش میں ایسے ایک کچھ سیاہ لگانی ہے یہ ایک کچھ سلائی جو کی نیک تیار ہونے کے بعد اس سلائی کو آپ نکال سکتے ہیں یہ ہم نے سیاہ لگائی اس سیاہ لگانے کے بعد اب آپ کو اس کے اندر کے طرف یہاں پہ ایک علیہ سے جوز کرنی ہے ہم نے یہاں پہ ایسی اپنی ستاروہ علیہ سے لی ہے اس لیس کو آپ کو نیک کے نیچے ایسے رکھنا ہے اور پوری گلے میں شیپ کیس آپ سے لیس کو اس میں اٹیس کر دیں گے موسیقا موسیقا یہ لیس اٹیس ہو چکی ہے ہماری پورے گلے میں دیکھا سندر سے لیس ایسے آپ کو اپنے نظر آ رہی ہوگی اب اس کے بعد ہم یہاں پہ ایک کپڑا لیں گے اور اس کے اندر کا جو فول وہ آپ کو بنائیں گے جس طریقے سے ہم اس کو ہم فولڈ کر رہے ہیں یہاں پہ ایسے نشان لگا کے آپ کو فولڈ کر کے نشان لگا کے اس کو یہ گولائی میں کٹ کرنا ہے یہ کٹ کیا ہے اور اب آپ اس کے برابر میں یہاں پہ ایک پاؤں کا دباؤ دے کے راؤنڈ میں سلائی لگا دینی ہے یہ ہم نے سلائی لگا ہی برابر سے کونوں کو ایسے کٹنگ کر دیئے اب آپ کو اپنے اس پیٹرن کو پلٹ دینا ہے یہ پلٹیں گے اور اس کو اچھے سیٹ کریں گے یہ سب کرنے کے بعد اب آپ کو اس پیٹرن میں کنارے پر بھی اس لائے لگا دینی ہے یہ کناروں پر بھی اس میں ہمارے پورے پیٹرن میں سلائی لگ چکی ہے اس پرکار سے سلائی لگنے کے بعد اب آپ کو اس کے چار طرف یہاں پر بھی سیم لیس جو آپ نے نیک میں یوپس کی تھی وہی لیس آپ یہاں پہ یوپس کر دیجئے تو لیس آپ کی نیک میں اور پیٹرن میں اس پرکار سے ایسے لگ چکی ہے لگ چکی ہے کہ سندر آپ کا جو ڈیزائن یہاں پہ ایسے لگ رہا ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ اپنا ایک کپڑے کے پٹے لیں گے اس پٹے کا سائز جو ہے یہاں پہ ہم نے قریب قریب ایسے بیس انچ رکھا ہے لمبائی میں اور اس کی جو چڑھائی ہوگی قریب قریب سڑھے چار انچ ہوگی یہ فور پوائنٹ ہاف انچ سڑھے چار انچ ہم نے آپ اس کی چڑھائی رکھی ہے اب آپ یہاں پہ اس کو بیس سے ایسے فولڈ کر دیجئے یہ ایسے فولڈ کرنے کے بعد اب یہاں پہ آپ کو اس میں ایسے نشان لگائیں لمبائی میں قریب گیرنچ نشان لگائیں گے اس مارک کو ایسے کر کے سیدھا کر دیں گے دو انچ پر کر کے نیچے ترمیہ پہ نشان لگائیں گے ایک انچ کا یہاں سیدھا نشان اس نشان کو ایسے کر کے تلچہ کریں گے اور اب یہاں پہ آپ کو اس نشان کو وہاں پہ ایسے کر کے ملا دینا ہے یہ مارک کو ٹچ کرنے کے بعد اب آپ کو مارک کے برابر سے یہاں پہ اس کو ایسے کٹ کرنا ہے تو یہ ہم نے بھی اس ٹیپ کو یہاں پہ اسے کٹ کیا اب کٹ کرنے کے بعد اب آپ اس کے برابر میں قریب تنس کا دباؤ دے کے ایک سیلائی کو یہاں پر بھی لگا دینا ہے سیلائی لگا تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ بیچ میں یہاں پہ ایک گیپ رکھیں گے ایسے اس لئے میں روک دیا ہے تھوڑا ستہا ہمیں گیپ دی ہے اب اس لئے کو پورا کر دیں گے اس لئے پورا کرنے کے بعد یہاں پہ جو آپ کی نوک وغیرہ یہاں پہ ایکشرا کبڑا ہوتا ہے اس کو کٹنگ کر دے رہا ہے یہ کبڑا کٹ کرنے سے آپ کی جو نوک وغیرہ فنیشنگ سے اچھے سے بہا نکل جاتی ہے اب یہاں پہ ہمارا جو گیپ ہے اس گیپ سے ہم یہاں پر اپنی پیٹن کو پلٹیں گے پلٹیں گے پلٹیں گے اس لئے نوک وغیرہ کے لئے آپ یہاں پہ کوئی سوئی وغیرہ اسے اس لئے کر سکتے ہیں سوئی کے بیک سائیڈ سے اُلٹی طرف سے اس کو آپ نوک کو ایسے اندر دھاکے لیں گے تو یہ ایسے اندر چلا جائے گا اور جو حصہ آپ کو کھلا ہوا اس پیٹن کا اس پیٹن سے بہا نکالیجی دیکھیں اس طریقے سے ہم یہاں کھلے اس سے اس کو بہا نکالیں گے تو آپ کا پیٹن اس پرکار سے پلٹ جائے گا اب دوسرے سائیڈ سے بھی اس پیٹن کو آپ کو ایسے ہی کرنا ہے یہ فنیشنگ سے ہمارا پیٹن ہے یہاں پہ اسے پلٹا جا چکا ہے اب یہاں پہ آپ اس میں اچھے سے فنیشنگ کر دیجئے نوک بغیرہ کو اچھے سے بہا نکال دیجئے اب اس کے بعد چاہیں تو آپ یہاں پہ اس میں پریس بھی کر سکتے ہیں تاکہ اور اچھے سے اس میں فنیشنگ آ جائے یہ سب کرنے کے بعد اس کو اچھے سیٹ کیجئے ناخون سے پیس سے تاکہ جو باکی سلے لگنے والی ہیں اس میں وہ آپ اس میں آسانی سے لگا سکیں اب ہم اپنی پیٹن کے کنارے پر چاروں طرف اس میں کر کے سلائے لگا دیں گے یہ انہوں نے سلائے لگائی اب یہاں پہ ہمارا جو پیٹن اس میں سے آپ کی ٹائی نوما جو ڈیزائن ہمارا بوٹ ٹائی کے جیسا ایسا بنے گا اس سے پہلے آپ یہاں پہ ایسی پٹی پلٹ لیجی تاکہ جو نیک آپ کا بیچ کا کھلا بند ہو جائے گا چلی ہم آپ کو نیک بند اس سے کو بند کرنا دکھائیں گے یہ ہمار نیک ہے یہاں پہ ہماری سٹیپ کو نیک تو یہ دونوں پوئنٹ ہمارے جوڑے ہیں اس کے بعد آپ کا دو بیچ کا گول والا پیٹن یہاں پہ آپ کو اس میں سینٹر میں ایسے ایک نشان لگانا ہے نشان لگانے کے بعد اپنی ہاتھ کی ترپی ویل سوئی لیں گی دھاگر ڈال کر اس میں کچھ اسے اوپر نیچے کروس میں کر کے زک سیک کر اس میں ٹاکل لگائیں گی ٹاکل لگایا دھاکہ کھینچا اور اپنی دھاگے کو اس میں فول پہ ایسے کر کے لپیٹ دیں گی ہمارا ٹاکل کو اس میں یوز کریں گے اس میں ایک بٹن بھی استعمال کریں گے وہ سب بھی ہم آپ کر کر دکھاتے ہیں یہ آپ کی ٹائی بنی یہ آپ کا فول ہے ٹائی کو یہاں پہ رکھئے فول کو اس کے اوپر رکھئے اور یہ پہ بھی ٹاکل لگا کر اس کو آپ کو اٹیج کرنا ہے یہ اپنے فول کو لگانے کے بعد اب یہاں پہ آپ اپنا ایک بٹن بھی اس میں ایسے ٹاکل لگا کر اٹیج کر دی جی یہ آپ کے سب پیس نیک می ٹی ہونے کے پاس یہ جو آپ کا نیک ڈیزائن ہے بن کر تیار ہو چکا ہے اب ہی آپ کو مار ڈیزائن کیا سار لگ رہا ہے یہ آپ ہمیں کومنٹ باکس میں کومنٹ کا ضرور بتائیے دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر نہ بھولیے گا دوستو چلتے ہیں ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی دوستو 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 دوستو